کچھ ٹائم پہلے میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ اتنے سال دووے میں ہونے کے اباوجود مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں بھی کسی سے دھوکہ کھاؤں گا یا مجھے بھی کوئی دھوکہ دیکھ جائے گا تو میرے ساتھ کیا ہوا میں نے کہا چلیں یہ جو سٹوری ہے یہ جو بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ جو بھی دووے میں کام کرتے ہیں یا جتے بھی نئے لوگ ہوتے ہیں دووے میں آتے ہیں تو ان کے لئے یہ کافی شاید حل فل ہو جائے انہیں آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو اچھے نہیں چلتے ہیں ویڈیو پتر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر آپ یہ سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی برس کر دیجئے شفیاء کچھ عرصہ پر مجھے ایک بندے نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے دووے میں ویزا چاہیے تو اب بدقسمتی میری سمجھیں یا اس کے سمجھیں میں نے ہاں کر دی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کسی نہ کسی بندے سے بات کر کے آپ کا کام کروا دوں گا اب ہوا یہ کہ میں نے ایک بندے سے بات کی کسی کے ریفرنس سے بات کی فر ایگزپل میں ہوں اور میرا ایک دوست ہے تو میرے اپنے دوست کو بولا تو دوست نے ایک آگے کسی کو بولا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کام کروا دوں گا آپ کا اب میں جو کنیکٹڈ تھا ویزا سے ریلیٹڈ وہ اپنے دوست سے کنیکٹڈ تھا جو یہاں پہ میرے ساتھ کام کرتا تھا تو میں نے اس کو بنا میرے کہا یار میرا ایک دوست ہے پاکستان میں اس کو ویزا چاہیے سیکیروٹی کا ہے کسی کا بھی کہا تو اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے کیوں کئی وہ اسی الگ حق میں بجائے gemを کرتا تھا میرے ساتھ تو میرے نے اس سے بات کہتا ہے ٹھیک ہے میں پاکی وہ فیکٹری میں باپی کام کرتا تھا فیکٹری میں باپیا جان پہ جان ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کے لئے کہ اگر اب تیرا میرے دوست کو صحیحride اے آگر بہت آئی ہےikا تو غیر سوٹس اندکہ رایے ا distraction نفع ہے زیادہ ہا ہے تو editor باپراہ دعا تک اسے تھے ڈبایی میں قام کرتا ہے تین ہزار درم دے دیئے اور اس نے کہا جی باقی جب میں آپ کو ویزا دوں گا سب کچھ کلیر کر کے دوں گا تو پھر میں آپ سے تین ہزار ہورڈ لے لوں گا اب ہم نے پیمنٹ کر دی اچھا پیمنٹ میرے اپنے دوستوں کی اور میرے دوست نے جا کے اس کو آگے جو اس کا بندہ تھا جاننے والا اس کو پیسے دے دی کارفی ٹائم گزر گیا اور پھر ہم نے اس بندے کو اپروچ کرنا شروع کیا تو پھر اس نے بلاج کال کرتے 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 اس نے پھانچ سے چھ مہینے اس طرح گزار دی اس کے بعد ہم نے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے شروع کر دیا ہمارے پیسے واپس کرو اس طرح کرتے کرتے وہ بندہ ہو گیا بندہ ہو گیا غائب وہ اس نے فون اٹھانا بند کر دی پھر اس کے بعد اس نے میسج کا ریپلائی کرنا بند کر دیا پھر یہ وقت ہم لوگ پولیس سیشن میں گئے جب پولیس سیشن میں ہم لوگ گئے تو پولیس آبیل اگر آپ لوگ نے اس کو پیسے دیئے تو آپ کے پاس کچھ پروف ہے کچھ ثبوت ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیئے ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس کچھ فیس بک کی چیٹ وغیرہ تو تھی لیکن آپ کے پاس اس کو بھی اتنا ایتھنٹیک مانا نہیں جاتا ہے کوئی بھی یہ کلیم پھر سکتا ہے کہ یہ تو میری فیک آئیڈی تھی میں نے تو پیسے نہیں لیا آپ سے خیر ہوا یہ کہ پولیس آبیل نے ان سے بولا کہ آپ لوگ کے پاس تو کچھ پروف نہیں ہے تو ہم لوگ تو یہ کیس لیتے نہیں آپ کی ریپورٹ ہم لوگ درج نہیں کریں گے اگر ہم لوگ ریپورٹ درج کرتے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے لاتے ہیں اگر وہ بندہ کوٹ میں یہ بول دیتا ہے کہ میری جسے پیسے نہیں لیے اور جس کا آپ کو پاس ثبوت بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیئے پھر آپ لوگ مشکل میں پھنس جائیں تو یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلی بات آپ نے پہلی بات ہے کہ کسی کو آپ ویزے کے پیسے نہ دیں اگر کوئی اتنا سنسیر ہے آپ کے ساتھ آپ اس کو بولیں ٹھیک ہے آپ مجھے کام کروا کے دیں میں آپ کو پیسے دے رہوں گا ایون کہ آپ کو کلوز فرینڈ بھی ہے آپ کو بولتا ہے کہ ہر نے فلانے بندے کے پاس ویزے آپ اس کو دے دیں یہ کوشش کریں میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ آپ کسی کو پیسے نہ دیں اگر آپ کو کوئی کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو دیں لیکن کام ہونے کے بعد دیں پہلے پیسے نہ دیں کسی پہ آپ نے اٹریسٹ نہیں کیا یہ آپ نے میری بات اور سے ذہن نشین کر لے گی ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر یہاں پہ تو بھی اٹریسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ اپنا انڈو سیدھا کرنے میں لگا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا پیسوں کا لیندن مت کریں اپنی سیلری آئی اپنے کھانے کے پیسے بچا کہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ پیسے اپنے گھر بیج دیں پلس تھوڑی بہت اپنے پاس آپ نے سییونگ رکھنی ہے امرجنسی میں آپ کو ضرور پڑھیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو آپ نے پیسے نہیں بیجنے اگر بندہ کو چھٹی جا رہا ہو کیا بتا اگر وہ بندہ چھٹی جا رہا ہو واپس نہ آئے تو آپ کے پیسے زائے ہو جائے گی اگر اس نے آپ کو پیسے نہ دی اس بندے کو پیسے نہ دے ریٹر نہیں کرے گا تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا یہ ایک ویڈیو بنانے کا مقصد دیا تھا کہ یہ ایک آویرنس تھی لوگ کو ویزو کے پیسے نہ دیں وہ لوگ جو اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ایمان کہ آپ کے دوست کو ذریعا آپ سے کام کر کے گئے ان کو پیسے نہ دیں جو رضاہن دے کے جارے ہیں ان کو پیسے نہ دیں اور کسی ہون ہون بندے کو آپ پیسے نہ دیں دوبائی کیونکہ دوبائی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ کھمانا آسان اور پیسے کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ نے اپنی لائف کو سموتھلی آگے لے کے جانا ہے دیکھیں آپ کسی کے ساتھ اتنا حساب کتاب نہیں رکھیں گے تو آپ کا مائنڈ بلکل فریش رہے گا کیوں کبھی کبھی آپ نے کسی کے دینے تو پھر بھی آپ کو ٹینشن ہوں کیا میں نے فلانے بندے کے پیسے دینے فلانے بندہ کیا سوچ رہا ہوا اتنا ٹائم ہو گیا اگر آپ نے لینے تو آپ کو پھر بھی ٹینشن ہوگی بھائی کہ یہ بندہ بھاگنا جائے آگے پیچھے نہ ہو جائے مجھے پیسے گھر میں چاہیے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی تھوڑی سیوڑنگ کرتے رہیں تو کوشش کریں جو یہ آپ کی سیڑری آئے آپ فونڈ کے علادہ کر کے فونڈ ایکسپنس کے جو آپ پیسے علادہ کر کے اس کے بعد آپ گھر بیجیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کے بعد جو پیسے تھوڑے اگر آپ بچا سکتے ہیں تو وہ بچائے اپنی سیوڑنگ رکھیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی مجنسی ہو جائے کچھ کمی پیشی ہو جائے کچھ کئی بیماری آ جائے گھر میں تو آپ کو مجنسی میں پیسے بیجنے پڑے تو تاکہ آپ کو کسی سے لینے کی ضرورت دینا پڑے تو یہ چھپ چھوٹی بات اپنی ذہن رشید رکھیں امیدہ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گی اگر ویڈیو اچھے لگے تو آپ کو کرنا لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں چلے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ